السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے ایک ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے ایکس ایم فورکس بروکر میں میرے لنک سے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو سپیشلی ان میمبرز کے لیے ہے جو اکثر مجھے یہ میسج کرتے ہیں کہ سر ہمارا پہلے سے ایکس ایم کے اندر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے لیکن ہم آپ کے لنک سے جوائن ہونا چاہتے ہیں اور آپ کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی ویری سمپل پروسیس ہے اگر آپ کا پہلے سے ایکس ایم کے اندر اکاؤنٹ بنا بھی ہوا ہے تو بھی آپ میرے لنک سے جوائن کر سکتے ہیں اس کے لیے صرف آپ لوگوں نے ایک ایڈیشنل اکاؤنٹ بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بھی بنا کے دکھاؤں گا دو سے تین منٹ کا کام ہے اور آپ کا ایک ایڈیشنل اکاؤنٹ بن جاتا ہے جو کہ آپ لوگ میرے لنک سے جوائن ہو جائیں گے ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ لوگ مجھے جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر دیکھ رہے ہیں لائک کر لیں فالو کر لیں سبسکرائب کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ بنا رہے اور میں جو بھی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں وہ آپ لوگوں کو اسی وقت ملتی رہے ڈسکرپشن میں میں نے اپنے ٹیلیگرام چینل کا لنک دیا ہے آپ لوگوں نے میرے ٹیلیگرام چینل کو ضرور جوائن کرنا ہے کیونکہ کسی بھی میتھل کی کوئی بھی کوئی کپ ڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے ٹیلیگرام چینل کے اوپر دیتا ہوں اور یہاں پر ایک انکم ڈسکلیمر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی چیز یہاں پر شیئر کرتا ہوں وہ صرف اور صرف ایڈوکیشن پرپرس کے لیے ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی فائنینشل ایڈوائیس شامل نہیں ہوتی آپ لوگ اچھے سے دیکھا کریں دوسری جگہ پہ جا کے سرچ اوٹ کیا کریں اس کے بعد فیصلہ کیا کریں کہ آپ لوگوں نے اس کام میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ لوگوں کا جو ابھی لاؤس اینڈ پروفیٹ ہے وہ آپ کا اپنا رزک ہوتا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف تو آپ لوگوں کو لنک جو ہے وہ میرا ڈسکرپشن میں مل گیا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یا آپ کو کہیں سے بھی میرا لنک ملتا ہے اس کو کوپی کریں کسی بھی براؤزر میں جا کے اوپن کر لیں یا کسی جگہ پہ اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پہ ٹک ٹوک پہ یا آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو لنک پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اٹومیٹکلی آپ کو آپ کے براؤزر کے اوپر ری ڈائریکٹ کر دے گا آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایڈیشنل اکاؤنٹ بنے گا اگر لنک کے بغیر جائیں گے تو ایڈیشنل اکاؤنٹ نہیں بنے گا اس لیے آپ لوگوں نے لنک پہ کلک کر کے ہی جانا ہے لیٹس بول اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو کچھ اس قسم کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ نیو یوزر ہیں تو آپ لوگ اپنا نیو اکاؤنٹ یہاں پہ بنا لیں گے اور اگر آپ لوگوں کا پہلے سے اکاؤنٹ ایکسیم کے اندر بنا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے ان نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے لاؤگن اب سمپل آپ لوگوں نے اس لاؤگن کے اوپر کلک کر دینا ہے لاؤگن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ آپ کی ای میل ایمٹی آئی ڈی مانگے گا کہ آپ لوگ کس جو آئی ڈی کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے ممبر ای expire میں لوگ ان ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے سمپلی آپ کا جو اولڈ اکاؤنٹ بنا ہے اس کی جو ایمٹی آئی ڈی ہے یا ای میل آئی ڈی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ دے دین گی پاسورڈ ہے وہ یہاں پہ دے دین گی جو آپ کے اولڈ اکاؤنٹ کا ہے آپ لوگوں نے اس سے ہی لوگ ان کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک ایڈیشنل اکاؤنٹ بنانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے بنانا ہے میں پہلے اس کو لاغ ان کر لوں تو آپ لوگ جیسے ہی اس کے اندر لاغ ان ہو گئے اپنے اولڈ اکاؤنٹ کے اندر تو آپ لوگوں نے سمپلی سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس یہاں پر اوپن ایڈیشنل اکاؤنٹ کا ایک آپشن آ جاتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آگیا ہے آپ لوگوں نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ریل اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اب جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کا نیکس جو ڈیشپورڈ اوپن ہو جائے گا اس کے اندر آپ لوگوں سے یہ جو کچھ پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کونسا اکاؤنٹ بنانا ہے آپ نے ایم ٹی فائی بھی رکھنا ہے اس کے بعد اس کو سٹینڈرڈ ہی رہنے دے دوسرا بھی اس کے بعد یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا لوڈ سائز ہے آلٹرہ سٹینڈرڈ ساری چیزیں بتائے گا آپ لوگوں نے اس کو سٹینڈرڈ پہ ہی سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد لیوریج جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہی سیٹ رہنے دینی ہے ویسے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن یہی رہنے دیں بیس کرنسی یو ایس جی یس آئی ویش ریسیف بونس اس کو بھی ایسے ہی آئی ایسٹ رہنے دیں اور سمپلی کنٹینیو کر دینا ہے آپ لوگ جیسے کنٹینیو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کا ایک ایڈیشنل اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا جو کہ میرے لنک سے ہوگا اور یہ ایسی ورک کرے گا جیسے آپ کا کوئی بھی اکاؤنٹ ورک کرتا ہے لیکن اس سے فائدہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ اب آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ میرے لنک سے اوپن ہو گیا ہے اور آپ کو جو نیا اکاؤنٹ نمبر ای میل میں آتا ہے آپ لوگ مجھے میسج کر کے اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ سر ہم نے یہ اکاؤنٹ بنایا ہے آپ چیک کریں کہ آپ کے لنک سے ہی ہے تو اس طرح ڈبل چیک ہو جاتا ہے اور اس طرح آپ لوگ بڑا ایزی لی اپنا نیو اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں میرے لنک سے صرف دو منٹ کے اندر ہم اس کو کنٹینیو کر دیتے ہیں میں جیسے کنٹینیو کروں گا تو وہ یہاں سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنا جو پاسورڈ ہے وہ دے دیں آپ لوگوں نے سمپل یہاں پر پاسورڈ دے دینا ہے آپ لوگ نیو پاسورڈ دینا چاہتے ہیں اولڈ پاسورڈ ہی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ کی مرضی ہے تو پاسورڈ دینے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے کمپلیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ لوگوں نے یہ چیز کیا رکھ رہی ہے کہ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ اتنے کریکٹر کا پاسورڈ ہونا چاہیے ایک جو آپ کا ای بی سی کا وار چھوٹا بڑا ہونا چاہیے ایک سپیشل کریکٹر ہونا چاہیے تو ان چیزوں کو آپ لوگ دیکھ لیا کریں کمپلیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کی کمپلیٹ کے اوپر کلک کریں گے تینگیو فور کریٹنگ ایڈیشنل ریل ٹریڈنگ اکاؤنٹ تو آپ لوگوں کا جو ریل اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اور کچھ اس قسم کا آپ لوگوں کے سامنے ڈیش وڈ آجائے گا کہ آپ کا یہ جو ہے وہ میٹا ٹریڈر کا نیا اکاؤنٹ ہے پلیٹ فارم آپ کا ایمٹی فائیو ہے اور آپ کا جو میٹا ٹریڈر سرور ہے وہ ایکس ایم گلوبل ایمٹی فائیو ہے اس چیز کو آپ لوگ دیکھ لیا کریں کیونکہ آپ لوگ جب بھی اپنے ایمٹی فائیو پلیٹ فارم کے اوپر جاتے ہیں لوگن ہوتے ہیں تو وہاں پہ سرور آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے سرور ضرور دینا ہے وہاں پہ کیونکہ اس کے بغیرے لوگن نہیں ہوتا اور یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو یہاں پر بھی دے دی گئی ہے اور آپ لوگوں کو اس کی ایمیل بھی آ جاتی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایزلی کر سکیں اب یہاں پر ہم لوگ جو ہیں کیا کریں گے اب آپ لوگوں کو یہاں پر گو ٹو میمبر ایریہ ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ آپ کا اول ڈ اکاؤنٹ شو ہو رہا ہوگا یہاں پر کچھ اس قسم کا آپ لوگوں نے نیچے آنے کے بعد یہ آپ کا اول ڈ اکاؤنٹ ہے اس کو آپ نے یہاں پہ سکرول ڈان کرنا ہے اور یہاں پہ select option پہ آ کے close کر دینا ہے کیونکہ آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو نہیں چلانا چاہتے ہیں آپ لوگ نئے اکاؤنٹ کو چلانا چاہتے ہیں اس لیے اس کو آپ close اکاؤنٹ کردیں گے جو آپ کا پہلا اکاؤنٹ ہے اور خیال کیجئے گا کہ اس کے اندر کوئی بھی بیلنس نہ ہو آپ پہلے اس کا ویڈرار کر لیں اور اس کو زیرو زیرو کر لیں دین یہ آپ لوگ اس کو کلوز کریں اب یہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ جا چکی ہے آپ کے ای میل کے اوپر یہ میل آ چکی ہوگی کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ اپنا اکاؤنٹ کلوز کرنا ہے تو ان کو کنفرم کر دیں کہ ہاں جی ہم نے کرنا ہے ہمارا یہ اکاؤنٹ کلوز کر دیں and جو دوسرا اکاؤنٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے تو ویری سمپل ہے آپ لوگوں نے اس کو کلوز کر دیا ہے اور اب جو دوسرا اکاؤنٹ آپ لوگوں نے نیا بنایا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے واپس اپنے ہوم کے اوپر چلے جانا ہے تو ہوم پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آکے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کا اولڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہے کیونکہ آپ جیسے ہی ای میل کو کنفرم کریں گے تو 24 آور کے اندر اندر آپ کا یہ اولڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ جو آپ کا نیو اکاؤنٹ ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا ویسے یہ 24 آور نہیں یہ کچھ ہی ٹائم یا کچھ ہی منٹوں کے بعد ہی آپ کا جو اکاؤنٹ نیا آپ نے بنایا ہے یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اگر آپ کا یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں نے سمپلی اس کو لوگ آؤڈ کر لینا ہے اور دوبارہ سے لوگ ان کر کے اس آئی ڈی کے ساتھ اس جو آپ کو ایمٹی فائب کی آئی ڈی ملی ہے جو اکاؤنٹ نمبر ملا ہے اس کو آپ لوگوں نے وہاں دینا ہے اور جو نیا پاسورٹ سیٹ کیا ہے اس سے لوگ ان کریں گے تو یہ والا جو اکاؤنٹ ہے آپ کا کچھ اس قسم کا گرین ہو جائے گا اور یہ جو کلوز ہونے کے بعد اس قسم کا گریہ کلر کا ہو جائے گا تو آپ کو اس طرح بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہ اکاؤنٹ ایکٹیو ہے اور یہ جو نیا اکاؤنٹ ہوگا اس کی سب سے بڑی ایکزیمپل یہ ہوگی کہ آپ کو یہاں پر بھی وہ شو ہو جائے گا جو آپ کا نیو اکاؤنٹ اگر ایکٹیو ہو چکا ہے اور ورکنگ کر رہا ہے تو آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گا تاکہ آپ لوگ بھی ایزیلی اس کو چیک کر سکیں اور یہ جو میں نے ایڈیشنل اکاؤنٹ بنایا ہے میرے ایک ٹیم میمبر کا ہے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی مجھے اپنی لنک سے ایڈیشنل اکاؤنٹ بنا دیں تو میں نے سوچا چلو اس کے اوپر ایک ہم ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں تاکہ سب کو آسانی سے پتہ چل جائے اور اس طرح جو میمبرز ہیں وہ میرے لنک سے اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو کچھ اس طرح آپ لوگ اپنا ایڈیشنل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ویری ویری سمپل ہے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ مجھے نیچے کومنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پر بھی گائیڈ کر دوں گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہی اس کو لائک کر لیں شیئر کر لیں چینل پہ نیا چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں ٹک ٹوک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں